واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتی پرانے سمیدی گل ہے ایک پینڈ وچ ایک فقیر بابریندہ سی اس فقیر بابیدی ایک خاصیت سی کہ جدوی اور نچیا کردہ سی تھی بارش ہو جائے کردی سی پہلہ ایک دم کنے بدلائے کردے سن بدلہ تو ترنت بات بارش ہو جائے کردی سی ہن پینڈ والیاں نو بہت سوق ہو گئی سی جدو میں پینڈ والیاں نو بارش تھی جرورت بندی جدو اس اکا پینڈ لگدہ جن فصلہ نو پانی دی جرورت ہوندی تاں اس فقیر بابی کو جا کے اس نو گزارش کرے کردے کہ بابا جی آج سا نو پانی دی جرورت ہے آج سا نو مید جرورت ہے تھی اس مطابق وہ فقیر بابا نچیا کردہ تھی اتھے بارش ہی بارش ہو جائے کردی اس طریقے نال کافی سال ہو گئے سن بابیدہ بہت ودیہ طریقے نال اس پینڈ میں چمان لگیا ہویا سی تھی پینڈ والے بہت اس دی منتہ کردے سن بہت خوش سن پر ایک وار کی ہویا کہ بہت زیادہ پڑے لکھے ودوان تن بچے اس پینڈ ویچوں کو جر رہے سن اونا اتھے رات رہن تا سوچیا جدو او اتھے رات رکھیں تاں اونا نو اس کہانی بارے پتا لگیا تاں او کہیں دے کہ اے پینڈ والے کیسے ویمپرم ویچ جی رہنے اے پینڈ والے مورکھ نے تے اے بابا اے نانو اے سادو اے نانو مورکھ بنا ریا انہ نے رات ویڈے ہی پینڈ ویچے اعلان کروا دتا کہ اگلے دن اسی نچانگے تے ساڑھے نچانتے بھی بارش ہوئے گی ایسے طریقے ہوندہ ہے کہ انہ دے اعلان دے مطابق کتھے اکاٹھے ہو جاندہ ہے اس سادو فقیر دے کٹیا دے بار پہلا ایک ودیار تھی ناچ دائے ادھا پونہ کھٹا لگا تھا اور ناچ دائے پر نہ تھا کوئی بدل آن دائے نہ کوئی می بہند آئے ایسے طریقے اس دن چند تو بعد دوجہ ودیار تھی ناچ دائے اس دن چند بعد بھی کوئی بارش نہیں کوئی بدل نہیں ایسے طریقے تیجہ بھی اپنا سمان نچان بھی چلان دائے پر نہ کوئی بدل آن دائے نہ بارش آن دی ہے سو اس تو بعد واری آن دی ہے اوہ سفقیر بابی دی جدو ناچ کے ہٹ دن دینے تو وہ کہہ دن دینے کہ جے ساڑھ نچان بھی نہیں آیا تاہوں نے اس فقیر بابی دی نچان بھی نہیں آئے گا شرطل گالاو دیکھ لاؤ اوہ سادو فقیر نچانا شروع کر دن دائے ادھا کھٹا پونہ کھٹا ایک کھٹا کوئی بارش نہیں ہون دی کوئی بدل نہیں ہون دا دو کھٹی لگا تھا رو ناچ دا رہن دا ہے کوئی بدل نہیں ہون دا تن کھٹی لنگ جان دینے چار کھٹی لنگ جان دینے پنٹ وارے حیران ہو جان دینے کہ ایک ہی ہو رہے ہیں کہ بابا ہٹ کیوں نہیں دیا کہ کیوں نہیں دیا اس نے کوئی دورہ ہی نہ پی جا پر او بابا ہٹندہ نام نہیں لیدھا شام پین نو ہون دی ہے پر اوہ بابا ہٹ دا نہیں نچ دہ رہن دا ہے نا کچھ کھان دا ہے نہ کچھ پین دا ہے جدو رات ہونوالی ہون دی ہے تاہ اچانک بہت پاری بدل certified میم پین لگ بین دا ہے بہت پاری میم پیندہ ہے میم پین کے جدو ہٹ جان دا ہے تانو تین ودیوان ودیار تھی اس بابی دچرنی پیجان دینے سارے پندواریاں تو معافی مانگ دینے اس بابی تمہیں سادو فقیر تو بھی معافی مانگ دینے تینال دینال اس سوال کردینے کہ اے سب سمبک کےویں ہیں اسین تو اڈیتے شاک کیتاو دلی سانو معافی دینے دیو پر اے سانو قال دسو جرور کہ اے کےویں ہوندہ ہے تو او جڑا فقیر بابا او سادو دو گلان دستا ہے اے گلان اپنے سب نو سمجھے دی جرورت ہے او کہنے دا ہے کہ جدو میں نچن لگنا ہے تو ہمیں سوچ لینا ہے کہ ہون می پینا ہی پینا ہے می پوے گا ہی پوے گا پرماتمانو می پونا ہی پوے گا جدو میں نچن لگنا ہے دوسری گل میں ادھوں تک ہٹ دا نہیں جدو تک می پیر نہیں جاندہ اج ساڑے وچو بہتیں انلکی ہوندہ ساڑی منجل ہوندی ہے کوئی اسی کوئی ٹیچا مٹھیا ہوندہ ہے ہونا کی چاہیدہ ہے ساڑے وچو بھی او سا سادو بابے وانگوں مشواش ہونا چاہیدہ ہے پرماتمان جتے کہ میں پھلانا کم پھڑ لیا اے پرماتمانو میرا ساس دینے ہی پوے گا پرماتمانو میرا کارج سمپن کرنا ہی پوے گا دوسری گل کہ میں ادھوں تک منت کردہ رہاں گا ادھوں تک مشکت کردہ رہاں گا جدو تک میرا کارج سدھ نہیں ہو جائے گا کارج راس نہیں ہو جائے گا سو ایس کہانی رائیں کہانی کارنے سانو دو بہت اہم سندیش تتے نے بہت بیش قیمتی سکھیا مانگی تھیانے